گوادر کے تمام دفتریں لوگ کے زمیندار سٹوڈنٹس اسکول کے اعتجاج بھی کر رہے ہیں ہم جس سماج میں اور جس ملک میں رہے ہیں اور اس وقت گوادر کی اور مکران ڈویجن کی جو اہمیت ہے دنیا میں اس کی سیپیک کے حوالے سے جو چھرچہ ہو رہی ہے اب سو اس کے ساتھ کہنا پڑتا جناب سپیکر صاحب کہ یہ سیپیک والے اور چھرچے والے بڑی باتیں کرنے والے ایک بلپ کی روشنی مکران کے عوام کو نہیں دے سکتے ہیں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا یہ عمل چلتا رہا تو میں کہتا ہوں کہ رونکیں صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہونی چاہیے آئین میں ہمیں یہ حق دیئے اس پاکستان کے آئین میں ہمیں حق دیئے کہ برابری کی بنیاد پہ سب لوگوں کو ایک ہی آنکوں سے دیکھا جاتا ہے ہم کسی دوسرے غیر علاقے کے لوگ نہیں ہیں مکران کے لوگ جب ہی سنتے ہیں بڑی باتیں ٹی وی پہ بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں جناب عمران خان بڑی باتیں کر رہے ہیں برابری کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں آج اس فلور کے حوالے سے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس اسٹیڈنٹ کو اب کیا جواب دیں گے کہ وہ پڑھائی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں لیکن اس کے سامنے اس اکیسویں صدی کے دور میں ایک لالٹین پڑھا ہوا ہے میرے سوال کا جواب ہے اس کے پاس اس لیے میں ریکوز کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب آپ سے آپ لیٹر لکھیں وفا کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو واپڑا کے ہیڈ کو کہ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے یہ ختم کریں اور مکران کو اس ملک کے جو نیشنل گریڈ اسٹیشن ہے جو نیشنل اس کی صورتحال ہے جہاں پورے ملک میں انہی سے منسلک کریں اس کو یہ کہاں کا انصاف ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس لیے یہاں کڑا ہوں کہ پرسو پنجگور میں بہت بڑا سیول سوسائٹی اسٹورنٹس کے بازار بھی بند ہوا تھے اس سلسلے میں اور پچیس تاروی پورا مکران میں اس سلسلے میں ارتال ہو رہی ہے اس کے ساتھ جناب سپیکر صاحب میرا اپنا پرسنل معاملہ علاقے پہ گیا تھا دورے پہ آئی جی پلیس کو میں نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمارا علاقہ حساس علاقہ ہے انسر جنسی ہے وہاں سیکورٹی کی ضرورت ہے ہمیں سیکورٹی دے دیں اور سیکورٹی کی انتظام کریں آپ یہاں سے لیٹر گئی لیکن جب میں وہاں گیا دی آئی جی آپ کے جو مکران کا ہے وادر میں وہ رہتا ہے اس کی آفی سے وہاں سے ڈی پیو کو کہا کہ آسد جہاں کہیں جا رہے ہیں اس کے تمام سیکورٹی کو کلوز کریں یہ میسج کیا دینا چاہتا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو ڈی آ جی فلیس ہی ذمہ دار ہے تو اس طریقے سے یہ لوگ سارے یہاں بیٹے ہوئے عزتدار ہیں ان کی ذمہ داری لوگوں نے اوٹ دیئے ان کو دنیا جہاں کا قانون ہے کسی کو سو بندے جس کی حماعت کرتے ہیں اس کو رسپٹ دی جاتی ہے جہاں سے بیسے چالیس ہزار اوٹ میں نے اٹھا لیے آپ اس ملک کے جو ٹیکسوں سے یہ سارے عدارے بنے ہیں جو سیکورٹی بنے ہیں یہ صرف آئی جی کے لیے ہیں دس بلٹ پروپ گاڑی اس کے پاس ہوں ہزاروں اس کے مرات اس کے پاس ہوں اور باقی جو ایم پیہ ہر جگہ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ ہی نہیں ہے یہ کس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈی آئی جی کو بلائے ہیں اور کیوں انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے یہ وہی ڈی آئی جی ہے کہ نصیر آباد کے سارے ساتھی جام صاحب کے پاس گئے کہ یہ ناکارہ بندہ ہے اس کو یہاں سے نکال دو یہ ناکارہ لوگوں کی جگہ مکران ہے جو لوگ ناکام ہوتے ہیں مکران میں بیچتے ہیں مکران کی سمندر مکران کی سیپیک مکران کی سائل سمندر کے علاوہ وہاں کے منرل بہت عظیب اور اچھے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے بیروکریسی ٹریٹ کر رہا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے جس طریقے اب وں گھنیünkü گھنی اور بہت انت~~~~